اسلام علیکم ویلکم ٹو دا کوکسلیشیس ٹینل کوکسلیشیس ٹینل میں آج ہم آپ کو حشامدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو نئی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایک برائیڈ رائز امید ہے آپ سب کو اچھی لگے گی اور آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مطارق کروائیں اس میں جو اجزار ڈلتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چاول لیں دو سو پچاس کرام اور وہ بوائل کر لیں پھر شیمنہ مرچ ہے وان فور کپ فائن چاپ کر لیں کیابیج ہے وان فور کپ فائن چاپ کر لیں اس کے بعد گاجر ہے فائن چاپ کر لیں دو انڈے لے لیں ان کو پھینٹ لیں اس کے علاقے پر سالٹ ہے وان ٹی سپون سویس آس وان ٹی سپون یہ لو کلر ہے پنچ ہے وائٹ پیپر ہے وان فور ٹی سپون اس کے بعد آئل ٹو ٹیبل سپون چگن پاورڈر وان ٹی سپون اور سیسیمی آل ٹو ٹو ٹری جوپ سب سے پہلے آپ ایسا کریں گے کہ آپ چاولوں کو بائل کر کے رکھ لیں جب آپ ان کو بائل کرنے کے دورانی پانی میں وینیکر ضرور یعنی سرکہ ڈال لیں تاکہ چاول جہاں آپ کھڑا رکھنا چاہتے ہیں وہیں پھریں گے اس کے علاوہ جب آپ ان کو سٹین کریں تو اس میں آئل ضرور ڈالیں اور چھپکیں گے نہیں پھر دوسری طرف آپ ایسا کریں کہ آپ ویجی ٹیبلز جو آپ نے کاتی ہوئی ہیں وہ ان کو کات کے رکھ لیں اور دو انڈے لیں ان کو پھینٹے پھینٹ کے اس میں نمک اور سفید میچ ڈال کر اور یلو کلر ڈال کر ان کو تھوڑے سے آئل میں فرائی کر لیں اور ان کو چھوٹے پیسیز کر کے سائیڈ پہ رکھتے ہیں پھر آپ تھوڑا سا آئل ڈالیں بلکل تھوڑا سا اس میں آپ سبزیاں جو چاپ کی ہوئی ہیں وہ ایڈ کریں اس کے بعد وہ جو سپائسیز ہیں نمک ہے وائٹ پیپر ہے سویا سوس ہے چکن پاورڈر ہے یہ سب ایڈ کریں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا بھی نہیں گھر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ کریں اس میں چاوڑا آپ ڈال لیں اور ان کو ٹاوس کریں ان کو ہلا آئے مطلب ہے چمچ ہلا آئے مطلب ہے کیونکہ یہ چائنیز چاوڑا ہے تو پھر ان کا وہ اگر وہ ٹور کے تو اس طرح آپ کو مزہ نہیں آئے گا کھانے کا اور اس کے علاوہ آپ ان کو چکن کی مطلب جو چینیز چکن کی ڈیشی سے ان کے ساتھ سار کر رہے ہیں چکن منچورین ہے چکن بھی ڈیلمنٹ ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کو ٹیسی لئے دیا ہے کہ جب آپ چاوڑ پوائل کریں تو اس کے بیچ میں وینیگا ڈالیں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کنی چاوڑ لینے دو کنی جہاں مطلب ایک کنی لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر مطلب ڈالیں دو کنی لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر وینیگا ڈالیں اور آپ ان کو جب سٹین کریں تو ان کو تھوڑا سا تھنڈے پانی سے دھولیں اور اس میں آئل ڈال کر آپ کسی کپڑے پر پھلا دیں تاکہ ہوا لگے اور وہ ایک جگہ پر مطلب ڈہیں گے امید آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنے بیگ بیکس ہمیں ضرور مطارف کروائیں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کریں اپنے بچوں کو بنا کر دیں اور اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں تھینکیو سو مچ اللہ فوز ٹیک کیا